السلام علیکم آج ہم آپ کو عید الفطر کی نماز کے بارے میں بتائیں گے کہ عید الفطر کی نماز کیسے ادا کی جاتی ہے ویسے تو ہم سب ہی مسلمان ہیں اور ہمیں بچپن سے ہی نماز سکھائی جاتی ہے لیکن عید الفطر کی نماز تھوڑا سا مختلف ہے اور دوسرا سال میں ایک بار آتی ہے اس لیے اکثر لوگے سے بھول جاتے ہیں لیکن فکر کی کوئی بات نہیں آج ہم آپ کو عید الفطر کی نماز کے بارے میں مکمل بتائیں گے کہ کیسے ادا کی جاتی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے عید الفطر کی نماز کا طریقہ پہلے نیت کریں میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر کی زاہد چھے تکبیروں کے ساتھ مومرہ خانہ کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام صاحب کے امام صاحب تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر سنا پڑھیں گے اور ہمیں بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے اس کے بعد تین زاہد تکبیریں ہوں گی پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اسی طرح دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اب تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی دوسری صورت پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی دوسری رکت کے لیے اٹھتے ہی امام صاحب کراہت کریں گے یعنی سور فاتحہ اور اس کے بعد کوئی صورت پڑھیں گے اس کے بعد رکو میں جانے سے پہلے تین زاہد تکبیریں ہوں گی پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اسی طرح دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں یہاں تک کہ تین ظاہر تکبیریں مکمل ہو جائیں گی اب اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اور بس آگے کی نماز دوسری نمازوں کی طرح ہے یعنی اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے رکوع کے بعد سجدہ میں اور سجدہ کے بعد آپ تحشد میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد آپ سلام پیریں گے اس طرح آپ کی عید الفطر کی نماز مکمل ہو جائے گی اب ایک اور بات کہ عید الفطر کی نماز میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے اکثر لوگ نماز پڑھ کے بھاگنے کی گوشش کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے نماز کے بعد بھاگنا نہیں ہے بلکہ وہی پر رکنا ہے اور خطبہ نماز کے بعد پڑھا جائے گا تو آپ سب نے خطبہ سننا ہے اور اس کے بعد مسجد سے نکلنا ہے یہ تھا آسان سا عید الفطر کی نماز کا طریقہ جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آیا اگر پھر بھی عید الفطر کی نماز کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں عید الفطر کی سنتیں عید کا چاند دے کر تکبیرات کہنا شروع کریں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے غسل کرنا چاہیے اچھا لباس پہننا چاہیے خوشبو لگانا اور مسواک کرنا چاہیے نماز عید الفطر سے پہلے تاک خجوریں کھانا چاہیے نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ جانا چاہیے عیدگاہ پیادل جانا چاہیے اپنے دوست و احباب کے ساتھ عیدگاہ جانا چاہیے گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کہنا چاہیے نماز عید الفطر کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس مزدور کی جزا کیا ہے جو اپنا کام مکمل کر دے فرشتے عرض کرتے ہیں اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا عجر و ثواب عطا کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں میرے بندوں اور بندیوں نے اپنا فرض عدا کیا پھر وہ نماز عید کی صورت میں پھر وہ دعا کے لیے چلتے ہوئے نکل آئے ہیں مجھے میری عزت و جلال میرے کرب اور میرے بلند مرتبہ کی قسم میں ان کی دعاوں کو ضرور قبول کروں گا پھر اللہ پاک فرماتے ہیں بندوں تم گھر کو لوٹ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ ماف ہو چکے ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت جو مانگا وہی مل جائے دوسری صورت اس کی جگہ کچھ اور مل جائے تیسری صورت روز قیامت سواب مل جائے لہٰذا دعا زائع نہیں جاتی کم از کم سواب ضرور ملتا ہے صدقہ فطر کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ عید الفطر کے روز صبح صادق کے وقت ہر ایسے مسلمان پر جو آزاد ہو اور ضرورت اصلیہ یعنی مکان سواری بستر برتن اور اوزار وغیرہ کے علاوہ نصاب مثلا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک بھی ہو تو اس پر فطرانہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے لیکن اس کو پیشکی رمضان المبارک میں ادا کرنا بھی سنت صحابہ سے ثابت ہے اس صورت میں رمضان المبارک کی برکت سے سواب ستر گناہ زاہد ملتا ہے فطرانہ کی مقتار چار سیر اور ساڑھے چھے چھٹانک خجور یا جو یا کشمش یا پھر اس کی قیمت ہے اور یا دو سیر اور سوا تین چھٹانک گندم یا اس کی قیمت ہے صحابہ نصاب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نابالک بچوں کا فطرانہ بھی ادا کریں فطرانہ کا مصرف وہی ہے جو زکاة کا ہے اس کا بہترین مصرف دینی مدارس کے طلبہ ہیں نیز وہ لوگ جو عید الفطر کی تیاری مثلا لباس خوراک کے لئے ضرورت رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ان مساکین و غربہ کو اس دن غنی کر دو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرانہ واضب کیا تاکہ روزہ لغو اور بہودہ باتوں سے پاک ہو جائے اور مساکین کے لئے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے ایک ماہ کے روزے رکھ کر عید منانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب چھٹی ہو گئی جو چاہا سو کرتے رہو بعض لوگ اس موقع پر مادر پدر آزاد ہونے کو عید منانا سمجھتے ہیں بے شک عید کی خوشیاں منانا چاہیے لیکن شریعت کی مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے لیکن عید الفطر جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرتوں اور روزہ و عبادت رمضان کا انام خاص حاصل کرنے کا دن ہے اس روز اللہ تعالیٰ کی شریعت کی کھلی خلاف ورزی کرنا اور کفار کے طریقے کے مطابق بہرہ روی اختیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں صدقہ و خیرات کریں ناراض مسلمانوں میں مساہلت کرانے جیسے اچھے کاموں میں مشغول رہیں اللہ پاک آپ سب کو عید الفطر کی خوشیاں نصیب فرمائے اور عید الفطر کو اچھے طریقے سے منانے کی توفیق اطاف فرمائے محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کو خوش و خورم رکھے آج تک کے لئے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں دیجئے ازازت اللہ نیکے بار موسیقی